چوبیس تاریخ کے بعد میں جس طریقے سے لگتار سسپنس بنا ہوا ہے مہاراشتہ کے اندر سرکار کے گورمنٹ کے فارمیشن کو لے کر کے اور اب اس بیچ میں سنجے راوت کا الگ بیان فرنویس کا الگ بیان الگ الگ طریقے سے بیان بازی ہو رہی ہے فرنویس کے بیان پر سنجے راوت کا بیان آیا ہے کہ مجھے نہیں پتا سی ایم نے کیا کہا ہے پچاس پچاس کے فارمولے پر سی ایم چھوٹ بول رہے ہیں سچ کی پریبھاشہ بدلنے کی ضرورت ہے تو سنجے راوت نے دیویندر فرنویس کے بیان پر یہ کہا کہ مکہ منطرید مہاراشتہ کے جھوٹ بول رہے ہیں دیویندر فرنویس جو کی جھوٹ بول رہے ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ففٹی ففٹی کا فارمولا تیہ نہیں ہوا تھا دراصل یہ ایک جھوٹا بیان ہے اور یہ ان کی طرف سے گمراہ کرنے والا بھرامت کرنے والا ایک بیان ہے مگر شیب سینا اپنے بیان پر اٹل ہے قائم ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ففٹی ففٹی کے فارمولے کو ہی اپنانا ہوگا تو ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی فارمولا تیہ نہیں ہوا تھا ہم صرف اور صرف بھارتی جنتہ پارٹی اور شیب سینا کے گھٹ بندن کی سرکار چاہتے ہیں جس میں مکہ منطری بھارتی جنتہ پارٹی کا ہوگا دیویندر فرنویس نے کہا کہ کوئی پلان اے نہیں ہے کوئی پلان بھی نہیں ہے صرف اور صرف پلان اے ہے یعنی کہ پانچ سال کے لیے بی جی پی کا مکہ منطری ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنائے گی اور اس میں ففٹی ففٹی کا کوئی فارمولا نہیں ہے پانچ سالوں تک دیویندر فرنویس ہی مکہ منطری ہوں گے یہ بی جی پی کا اپنا اسٹینڈ ہے تو دوسری طرف شیب سینا لگاتار پچیس تاریخ سے لے کر کے اب تک آج انتیس تاریخ ہے اس پیش میں لگاتار سابنا کے ذریعے سنجراؤت جس کے مکھ پتر سابنا کے ایڈیٹر ہیں ان کی طرف سے لگاتار سخت سبزوں میں بی جی پی کی تیکھی ٹپڑے کی جاری ہے اور وہی پر انسی پی اور کانگریس پارٹی کی تعریف کے پل بھی باتیں جاری ہیں یہاں تک کہ ایسے بیان بھی ساب نے آئے جس میں یہ کہا گیا کہ ہمیں مجبور نہ کرے کسی اور وکل پر سوچنے کے لیے شیب سینا نے کہا موسیقی